تو پہلا مسافر مسافر جو ہے مسافر کو اختیار ہے چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو روزہ چھوڑ دیں یہ اختیار ہے اس کو اس لیے کہ اللہ رب العزت میں قرآن میں بھی یہی بات فرمائی اور کہا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے وہ فلیسم وہ روزہ رکھے ومن کانا مریضا اوالا سفر فائددت ایام اخر لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو اسی گنتی بعد رمضان کے پوری کرو سورہ بخرا سورہ نمان دو آیت میں ایک سو پچھے سی تو بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ سفر میں چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو ہم چھوڑے اس کا ہمیں اختیار ہے یہ ہمیں رخصت ہے لیکن اپنے سفر کو بہانہ نہ بنائے دوسروں کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کچھ لوگ ایک انسان کو ڈھاکے ہوئے ہیں سب سایہ دے رہے ہیں آپ پہنچے کہا کیا بات ہے تو کہا اللہ کے رسول یہ روزے سے ہے اور سفر کی تکلیف اسے برداشت نہیں ہے آپ نے فرمایا سفر میں جو تکلیف برداشت نہ کر سکے اس کے لئے روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے اس لئے کہ روزہ اس نے رکھا تکلیف سب کو سایہ دے کے کھڑے سفر میں جب کوئی رکھ نہ سکے روزہ تو روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے اس لئے کتنوں کو تکلیف ہو اور بہت سے لوگ سفر میں روزہ رکھتے ہیں خاص طور سے اور پھر شروع ہو جاتے میرا بیک اٹھاؤ میں روزے سے ہوں میرا یہ کرو تم نے روزہ نہ کریں تم یہ کرو مطلب اس کو حمال بنایا ہے تیر خود دو ایسا روزہ کوئی نیکی نہیں ہے بہت سے لوگ روزہ رکھ کر کیا کرتے ہیں مانو آپ جائیے گورنمنٹ آفیسز میں میں فلاں صاحب کا ہے جو مسلمان ہے صاحب نہیں آیا اچھ کیوں اپاس ہے ان کا تو کس پر احسان کیا آپ نے روزہ رکھا ایسا روزہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ تنخواہ تو اٹھائے مہینے کی برابر اور کام نہ کر اس لئے کہ آپ اپاس روزے سے یہ کوئی نیکی نہیں ہے ہمارے لیے وہ نوکری کا تنخواہ آپ کے لئے حلال ہوں گی لینا اس مہینے کی اگر آپ چھٹیاں مارتے ہیں اور نہ ہی آپ کا یہ بولنا اس لئے کہ کیا تصور دینا چاہ رہے آپ دنیا میں کہ اگر مسلمان روزہ رکھیں گے تو گویا یہ ایک سو بیس کروڑ کی آبادی پوری ناخص اور ناکارہ بن کے بیٹھیں گی پوری روزے کے اندر یہ آپ تصور دے رہے کہ اب ایک صحابہ وہ روزہ رکھتے تھے ایسا دس مسلمان آ جائیں گے تو بڑا کر دیں گے پوری روزے رکھیں گے تو ہم پہ احسان کریں گے آدھر دائیں جائیں گے ہافڈے چھٹیاں ماریں گے نہیں کوئی نیکی نہیں ایسا روزہ آپ کا جس میں آپ دوسروں پہ احسان جتائے گی میں روزے سے تو میرا کام کر ایکسٹر کام کر میرا حمالی کر میرا بوجھ کر میرے بسائے کر میرے کو پنکھا دے کوئی نیکی نہیں پھر یہ طاقت رکھیں طاقت نہیں پھر چھوڑ دیجئے آپ کو اللہ کا معاملہ ہے تو میں رسول اللہ نے فرمایا کہ مسافر کو حق ہے اچھا سفر میں چاہے تو آپ رکھیں چاہے تو آپ چھوڑیں یہ بھی اختیار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ فرماتے ہیں ہم رمضان کے اندر ایک جہاد کے لئے نکلے اور کچھ نے روزہ رکھا کچھ نے توڑ دیا نہ روزہ رکھنے والوں نے نہ توڑنے والوں نے کچھ کہا نہ توڑنے والوں نے رکھنے والوں نے جس نے توڑا اس نے اس لئے توڑا کہ اس کو کمی محسوس ہو رہی تھی کمزوری محسوس ہو رہی تھی اور جہاد میں انسان کو طاقت لگتی ہے جس نے نہیں توڑا اس نے نہیں اس لئے نہیں توڑا کہ وہ اپنی پوری طاقت اور طوانعی رکھ سکتے تھے اور ان کو یقین تھا کہ ہم اس حالات میں بھی لڑ سکتے ہیں تو رسول اللہ نے نہ ان کو برا بلا نہ اس صحابی کو برا بلا نہ اس صحابی کو تو گویا پتا چلا مسافر چھوڑ سکتے ہیں